السلام علیکم ویویز چومہ سیر الخیئی کی آنی والی اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ چننار خان کے گھر تو سوگ منایا جا رہا ہوگا کیونکہ اس کا بڑا بیٹا باشا خان بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا دوراب خان یہ صدبہ پرداش نہیں کرے گا اور بے ہوش ہو جائے گا اس کی طبیت بہت خراب ہوگی تو چننار خان اور برلاس خان اسے ہسپٹل لے جانے کے لئے جا رہی ہوں گے اور پھر برلاس خان کہے گا کہ بابا جلدی گاڑی چلائیں کیونکہ بابا کی طبیت بہت خراب ہو رہی ہے وہ بہت پریشان ہوں گے وہ ہسپٹل پہنچ جائیں گے پھر ڈاکٹرز بھی اس کا چیک اپ کر لیں گے اور چننار خان برلاس خان کو سمجھا کے جائے گا کہ دوراب بابا سے دور نہ ہونا ان کے پاس ہی رہنا کیونکہ دشمن بہت ہی زیادہ ہمارے قریب ہیں وہ دوسرے طرف کہ وہ جندال خان کو پکڑ کر ساتھ لیں آئیں گے اس لئے چننار خان اسے سوال کرے گا اور کہے گا کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کون تھا لیکن جندال خان نہیں بتا رہا ہوگا اور پھر جندال خان کہے گا کہ میں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا ہے پھر چننار خان کو بہت ہی زیادہ غصہ آئے گا وہ زخمی شیر بن چکا ہے چننار خان پھر جندال خان کو دھمکی دے گا کہ اگر تم نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ تمہارے ساتھ کون تھا اور یہ سب کون کر رہا ہے تو میں تمہارے گھر کی سب عورتوں کو اٹھا لاؤں گا اور اپنے گارز کے حوالے کر دوں گا اور میں نے پہلے ایسے کبھی نہیں کیا لیکن اس بار میں ایسا کروں گا لیکن پھر بھی جندال خان کچھ بھی بتانے کے لئے تیار نہیں ہوتا کیونکہ دوست کو کسی صورت دھوکہ نہیں دے سکتا اور دوسری طرف جب زمدہ گزر رہی ہوگی تو دیکھیں کہ اپنا بہت زیادہ پریشان ہے اس لئے وہ اپنا کے گمرے میں آئے گی اور اسے سوال کہے گی کہ اب اللہ اس خان ابھی تک نہیں آیا اپنا بہت پریشان ہوگی اور کہے گی کہ نہیں ابھی تک نہیں آیا مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے زمدہ چچے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ گھر میں اتنا برا ہو رہا ہے اور آخر کار پتہ نہیں کون ہے جو ہم سے اتنی دشمنی نکال رہا ہے اور کون سب کو مار رہا ہے اپانا بہت ہی زیادہ پریشان ہوگی